اور نقصان پوچھایا تو میں اس کے لیے چاہتا تھا کہ آج میں آپ بڑے ارام سے جو میری سائیڈ ہے جو ہماری سائیڈ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں مسئلہ ہمارا سب سے بڑا کیا ہے کہ جو بھی تحریک انصاف کا کارکن یا سپورٹر یا اس کا کوئی عودے دار تقریباً سب کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دی ہے اور اگر جو جیل میں نہیں ابھی تک ڈالے وہ سب انڈرگراؤنڈ چلے گئے ہیں وہ گھروں سے باہر چلے گئے ہیں کیونکہ ان کے گھر پہ چھاپے پڑ رہے ہیں تو اس لیے میرا پورا انفرمیشن لینا مشکل بھی ہے اور مجھے دیر بھی لگتی ہے فاک تو اب ہو کیا رہا ہے ہمارے لیے انفرمیشن لینا بڑا مشکل ہے ہمیں اتنا پتہ ہے کہ پچیس ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا گولیاں مار کے کتنے سو لوگوں کو اب تک کوئی فگر ہے سات سو لوگ جس میں سے کئیوں کو گولیاں لگی ہوئی ہیں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں انفرمیشن آنی رہی گورنمنٹ دینی رہی انفرمیشن ہمارے لوگ انڈرگراؤنڈ گئے ہوئے ہیں ہمیں ان سے پوری انفرمیشن نہیں مل رہی کیونکہ اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا حکومت کی طرف سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ پچیس لوگوں کو شہید کیا گیا ہے اور وہ سارے کسی کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں تھا تو گولیاں ماری گئی ہیں کیا اس ملک میں کوئی جان کی اہمیت نہیں ہے میں بار بار بتاتا ہوں کہ فرانس کے اندر وہ سیدھے سیدھے پولیس کے اوپر پیٹر بوم پھینکتے ہیں ایک آدمی کو گولی ماری ہے کسی نے کیونکہ اپنے شہریوں کو گولی مارنے کی اجازت نہیں جب وہ اتجاج کر رہے ہوں یہ ایک جمہوریت کے اندر حق ہوتا ہے ہمارے لوگوں کو انہوں نے پکڑا جی جیو فینسنگ کر کے ہم نے پکڑ لیا تحریک انصاف کے کارکون فلان جگہ پہ تھے جیو فینسنگ تو یہ بتا رہی ہے کہ وہ ایک جگہ کے اوپر تھے یعنی اگر آپ نے چلے کور کمانڈر گھر کے سامنے تو وہ جیو فینسنگ میں آ جائے گا کیا وہ یہ جو توڑ پھوڑ تھی اس میں شامل تھے کیا وہ آگ لگانے میں شامل تھے اگر تھے تو ہم سب سے زیادہ مضمت ہم کرتے ہیں یہ بھی ایک پروپاگینڈا کے عمران خان نے مضمت نہیں کی اتنا بڑا جھوٹ چار دن میں بند تھا چار دن مجھے جیل میں مجھے کوئی پتہ ہی نہیں تھا نظر بند تھا جب میں جیل سے نکلا اور سپریم کورٹ پہنچا تو چیف جسٹس کے سامنے میں نے کہا کہ میں ہر قسم کی وائلنس کے خلاف ہوں میں اس کی مضمت کرتا ہوں میں نے ان کو بتایا کہ ستائیس سال میری پولٹکس ہے مجھے گولیاں لگیں کبھی ہوا کہ میں نے اپنے لوگوں کا توڑ پھوڑ کرو کہ جا کے کسی کو میں نے نام لیا اس آفیسر کا انٹیلیجنس آفیسر کا جو ایک تین میں سے ایک سسپیکٹ تھا جب مجھے گولیاں لگیں کسی نے کچھ کیا کوئی سرکاری بلڈنگ جلائیں کچھ کیا تو میں چار دن بند ہوں باہر نکلتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے جی یہ ہو گیا تو میرے سے جب چیف جسٹس صاحب نے پوچھا میں نے واضح طور پر کہا کہ میں اس کی سخت مضمت بھی کرتا ہوں اور میں کبھی اپنے لوگوں کو اجازت نہیں دی آج تک کہ پورا منتجاج کے علاوہ کچھ کریں اب میں یہ چاہتا ہوں یہ تھوڑی سی پانچ منٹ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہم نے چیزیں جمع کی ہیں یہ ذرا آپ دیکھیں کہ یہ یہ نہیں کہ اس وقت ایک منظم پروپگینڈا چل رہا ہے یہ ایک منظم سازش تھی اور یہ سازش پلان پلان کر کے تحریک انصاف کو ختم کرنے کی سازش تھی سب کو ڈر لگیا تھا پی ڈی ایم کی ساری پارٹیز کو پتا تھا کہ یہ جو بھی ہو جائی یہ اب تحریک انصاف کو الیکشن میں نہیں ہرا سکتے اور پھر یہ پلان بنا پوری سازش بنی کہ کسی طرح ان کو کل ادم کیا جائے ان کے اوپر سارا یہ جو ہوا ہے پورا پروپگینڈا کر کے ان کے اوپر ڈالا جائے جس پارٹی نے ستائیس سال سے کبھی کوئی آئین اور قانون کے بیچ پہ رہ کے کھیلا اس کو ایک دم انہوں نے ایسے دکھایا کہ وہ پارٹی کوئی بڑی وائلنٹ پارٹی اور ان کی تقریریں سن لیں ان کی بات چیت سن لیں کہ لگے گا ایسے کہ اس سے زیادہ کوئی خوفناک جماعت نہیں آئی وہ جماعت جس کے اندر عورتیں اور بچے ہوں وہ جماعت جس کے جلسوں کے اندر فیملیز آئیں وہ جماعت جس کی پروٹیسٹ پہ فیملیز آئیں وہ کبھی اتشار کرے گی کبھی وہ سوچے گی جلانا اور یہ جو یہ جو وائلنس ہوا ہے وہ کبھی وہ کرے گی ایسے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک تھوڑی سی پانچ منٹ کی فرمائی یہ ضرور دیکھیں کیونکہ ہم نے یہ کمپائل کی ہوئی ہے کورٹ کمانڈر ہاؤس پر حملہ تحریک انصاف کی منظم سازش یا تحریک انصاف کے خلاف منظم سازش پچیس مئی کی ظلموں سے تاہر چیرمن امران خان پر قاتلانہ حملوں زمان پارک حملوں سمیت ریاستی فستائیت کے تمام مظاہروں کے باوجود تحریک انصاف کے کارپنان نے ہمیشہ پر امن اتجاج کا سہارہ لیا نو مئی دوہزار تئیس کو چیرمن تحریک انصاف کو توہین آمیز انداز میں عدالت سے اغوا کیا گیا تو بھی پر امن اتجاج کی اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے تحریک انصاف نے پر امن اتجاج کی کال دی پھر اس پر امن اتجاج نے کیسے پرتشدد اتجاج کا روپ دھارا اور کورٹ کمانڈر ہاؤس میں توڑ پورٹ جیسا افسوسناک واقعہ کیسے پیش آیا آپ کو واقعات اور حقائق کی روشنی میں بتاتے ہیں سب سے پہلے تو ذرا غور کریں تو صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ جون جون مظاہرین آگے کے جانب بڑھ رہے تھے پولس غائب ہوتی چلی جا رہی تھی گویا شرارتی اناصر کو کھل کر کھیلنے اور مظاہرین کو اکسانے کا موقع فرام کر رہی تھی اس بات کی تحقیقات لازم ہیں کہ بات پر دفعہ 144 کی نفاظ کی آڑ میں لاتھیاں برسانے والی پولس کس کی ہدایت پر منظر عام سے غائب ہوتی چلی گئی اس کے بعد ان صاحب کی تلاش ضروری ہے جنہوں نے عوام کو اشتعال دلانے کے لیے گیٹ پر کھڑے ہو کر اندر موجود اہلکار سے بحث کی اور گیٹ کھلتے ہی غائب ہو گئے یہ گاڑیاں توڑنے والے گاڑیاں جلانے والے یہ ان کے اپنے بندے ہیں عوام میں اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے عوام میں اتنا بڑا دل ہی نہیں انہی کے اپنے ٹرکوں میں انہی کے اپنے بندے آئے ہیں ان آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے اب تو ویڈیوز بھی بن گئی ہیں یہ سویل کپڑوں میں آرمی کے لوگ یہ اتر کے سویل کپڑوں میں ہیں یہ دیکھیں یہ اتر کے یہ گراؤن میں گھٹے ہو رہے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے آگ لگا رہے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے میں نے ان بندوں کے ساتھ بات بھی کی ہے وہ یہاں فون پہ بتا رہے ہیں یہاں دھائی سو بند ہے یہاں یہ ہو گیا یہاں وہ ہو گیا اب ذرا آگے دیکھیں ایک بات قابل غور ہے وہ ہے امارت کے اندر پہلے سے ہی ٹوٹے ہوئے شیشے گویا کسی نے مدہ تحریک انصاف پر ڈالنے کے لیے توڑ پھوڑ پہلے کر رکھی تھی اب سوال یہ کہ کیا تحریک انصاف کے قائدین نے کارکنان کو اکسایا جواب ہے کہ صورتحال دراصل اس کے برعکس تحریک انصاف کے قائدین نے متعدد مرتبہ کارکنان کو پر امن رہنے کی تاقید کی خاص طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد جن پر بالخصوص الزامات کی بوچھاڑ کی جائے رہی ہے انہوں نے بارہا کارکنان کو پور تشدد کاروائیوں سے باز رکھنے کی تاقید مہربانی کر کے اندر جانے کی بلکل مت خوشش کریں آپ بہار آ جائیں سارے واپس آئیے واپس آئیے جس مقصد کے لیے آئیں اس کے لیے آئیے آپ مہربانی کر کے واپس آئیے تحریک انصاف کے رہنوہ محمود الرشید اور سینئر تجزیہ کار آفتاب اقبال جو اس موقع پر موجود تھے پروٹسٹ ہم نے تو پر امن پروٹسٹ کا اعلان کیا تھا کچھ شر پسند اناصر ان کا بیان بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے عوام کو گور کمانڈر ہاؤس کی طرف نہ جانے کی ہدایت کی چیرمن عمران خان کی بہنیں اس موقع پر مظاہرین کو پورا امن احتجاج کی تاقید کرتی رہیں ہمارا مقصد پروٹسٹ ہے اپنا مقصد کیا کرنا ہے یہ نہیں کہ ہمیں اپنی ہی تو ہمارا ملک ہے جی ہمیں پتا ہے ایک اور عمر بھی قابل ذکر ہے کہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے تمام مظاہرین یا تو خالی ہاتھ تھے یا ہاتھوں میں صرف ڈنڈے تھامے ہوئے تھے پیدل مارچ کرنے والے ان کارکنان کے پاس اتنا آتشی مواد چھپا کر لانے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا پھر ایک کنکریٹ کی عمارت کو کیا کسی ماچس کی تیلی یا لائٹر سے آکھ لگائی گئی ان تمام واقعات کی تحقیقات لازم ہیں بینہ تحقیق اور تفتیش کے جج جیوری اور جلات بند کر تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کاروائی کا فیصلہ بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے کیا دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے میں نے یہ کہا کہ یہ چند ویجولز ہیں خبریں تو اور بھی سارے پاکستان سے آ رہی ہیں کہ پشاور میں کیا ہوا شاہ فرمان ہمارے مین نیڈر پارٹی کے فاؤنڈر میمبر ہمارا جو وزیر اطلاعات تھا شوکت یوسف سے ہی وہ فاؤنڈر میمبر ان کو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پکڑ کر کپڑے پھاڑ دیا جب وہ روک رہے تھے لوگوں کو کہ نہیں آپ نے یہ لوگوں کو اشتیال نہیں دے رہا ہم پورا منتجاج کریں گے تو وہ کون لوگ تھے ہر جگہ سے ایک ہی خبریں آ رہی ہیں وہاں میاں والی میں وہ لوگ بڑے فخر سے وہ جہاز اس کو جہاز چوک کہتے ہیں تو وہ جو سیبر جیٹ لگا ہوا بڑے فخر سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں ایم اے نے جو ہمارے امجد علی خان ہے انہوں نے کہا میرے سامنے یہ لوگ آئے اور ان کے پاس کوئی چیز تھی کیونکہ وہ جالی نہیں سکتا تھا وہ تو الومینیم تھا انہوں نے کچھ کیا ان کے سامنے آ کے اس کو جلا دیا تو اس کے اوپر بہت ضروری ہے جس طرح ساری دنیا میں ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوتی ہے ہم کچھ نہیں اور چاہ رہے ہیں ہم صرف چاہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی جائے اور میں آج جتنی مجھے انفرمیشن ہے اور میری ستائیس سال کی پولٹیکس ہے یعنی میں اس کو کہتا ہوں ستائیس سال کی انصاف کی تحریک کی جدوجہت ہے جہاد ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی میں ابھی آپ کے سامنے پیشنٹ گوئی کرتا ہوں کہ نکلے گا کیا مجھے پولیس سے بھی پکڑوا سکتے تھے مجھے میں ہائی کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ سے باہر نکلتا ہوں پولیس ہی پولیس تھی وہ پولیس مجھے پکڑ لیتی ہمارے پاس تو کوئی لوگ نہیں تھے باہر بھی پکڑ سکتے تھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں وہاں بیٹھا ہوں توڑ پھوڑ کر کے جس طرح اٹیک کی آرینجرز تھے جس طرح لوگوں کو مارا وکیلوں کو مارا وہ پچارہ باہ عملہ تھا اس کے اندر جو بائیو میٹرک ویریفیکیشن کا عملہ بیٹھا ہوا تھا ان کی مشینیں تھے ان کو مارا مشینیں توڑ دی ہم کون تھے وہاں کچھ دہشتگار بیٹھے ہوئے تھے میرے مجھے مارا اور پھر جس طرح پکڑ کے لے کے گئے ساری دنیا میں جب اس کے امیجز آنے تھے تو کیا اس کا رییکشن نہیں آنا تھا لیکن رییکشن شاہ محمود پریشی کہہ رہا ہے کہ پر امن اتجاج عمر جو ہمارے سیکرٹی جنرل ہے وہ کہہ رہے ہیں پر امن راشوین یاسبین راشد کہہ رہی ہیں وہاں ادھر شاہ فرمان ساری جگہ سے لیڈرشپ کہہ رہی ہے پر امن اتجاج مجھے جیل میں ڈال دیتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلتا کیا ہوتا ہے تو کیا یہ جن لوگوں نے یہ پلان کر کے ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کیسے جل گئی اتجاج تو کئی اور ہو رہا تھا ادھر کون پہنچ کے کس نے بلڈنگ جلا دی سی سی ٹی وی کیمراز ہیں ادھر وہ جو آدمی اشتیال دلوارا ہے لوگوں کو ان کی تو آپ نادرہ کے ڈیٹا بیس میں آپ اس کو پتہ چال سکتا ہے وہ کون آدمی تھا تو کیا کوئی کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن کے بغیر ایک وان سائیڈڈ کنٹرول میڈیا کے اوپر پروپگیڈنا چل رہا ہے مجھے پکڑا انٹرنیٹ سرویسز بند کی سارے میڈیا کے اوپر کنٹرول کر لیا اور کنٹرول میڈیا کے اوپر پہلے سی وان سائیڈڈ پروپگیڈنا چلنا شروع ہو گیا کہ پی ٹی آئی نے کتنا ظلم کیا موقع ہی نہیں دیا ہمیں اپنا موقع پیش کرنے کے لیے سب کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا میں اکیلہ جو سپریم کورٹ کے بعد جب مجھے رہا ہوتا ہوں پہلے مجھے تین گھنٹے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بند کر دیتے ہیں کہ جیل راستہ ہی نہیں صاف وہ اگر وہ رات کے گیارہ بجے میں وہاں سے نکلتا ہوں حالانکہ فیصلہ چھ بجے آ گیا تھا میں بیٹھا ہوں وہاں اس کے بعد ہمارے لوگوں کو ہر کسی کو پکڑ لیتے ہیں میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کس دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ ساری سیلی لیڈرشپ کو پکڑ لیا وہ بھی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ پورا منتجاج ہونا چاہیے ان کو بھی پکڑ لیا وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ بات کی کہ ہم پی ٹی آئی آئین اور کارون کے بیچ میں رہنا چاہتے ہیں سارے آج جیل میں ہیں ساری سینی لیڈرشپ جیل میں یہ چھپی ہوئی ہے اور پھر کارکونوں کو پکڑ لیا لیکن کارکونوں کو نہیں سر پکڑا جو بھی سپورٹرز تھے ان کو پکڑ لیا یعنی یہ انتہا تھی کہ پچھلی اتوار کو ہم نے تحریک انصاف نے ایک کال دی کہ پاکستان کو بچاؤ آئین کو بچاؤ پاکستان بچاؤ اس کے اوپر لوگ اپنے پلیکارٹ پکڑ کے آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ کھڑے ہیں ان میں سے لوگوں کو پکڑ کے لے گئے ہیں کبھی عورتوں سے میں یہ بار بار کہتا ہوں کبھی عورتوں سے یہ ظلم نہیں کیا جو ہم نے اس باری دیکھا کہ کس یعنی پلان کر کے عورتوں کو ذلیل کرنا پرامن تجاج آئین ہمیں حق دیتا ہے ہم کہیں بھی اتجاج کر سکتے ہیں آئین نے یہ نہیں کہا کہ آپ ادھر اتجاج کر سکتے ہیں ادھر نہیں کر سکتے کہیں بھی پاکستان کے اندر ہم اتجاج کر سکتے ہیں اگر ہم سمجھیں تو کوئی نائن صافی اور ظلم ہو رہا ہے یہ ہمارا حق ہے یہ آئین ہمیں حق دیتا ہے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو بھی پی ٹی آئی کا وہ آئین بچاؤ ملک بچاؤ پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا ورکرز کو کیا کہہ رہی ہے جیو فینسگر نے کی وہ لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے لوگ اگر پورا منتجاج کر رہے تو وہ کون سا قانون توڑ رہے ہیں اس پہ پکڑ کے لوگوں کو اندر ڈال دیا لوگ نکلتے ہیں جیل میں سے نکلتے ہیں عدالت جاتے ہیں بیل ملتی ہے پولیس کھڑی ہوتے پھر جیلوں میں ڈال دیتی ہیں دیکھیں یہ یہ کوئی اس لیے نہیں ہو رہا کہ پی ٹی آئے نے کوئی غلطیاں کی ہیں یا کوئی ظلم کیا اور میں یہ آوازے کر دوں کسی پی ٹی آئے کا کارکن کوئی جلا رہا ہے کچھ قانون توڑ رہا ہے گاڑییں توڑ رہا ہے اگر اس کی تصویر آتی ہے ہمیں بتائیں ہم اس کو کہیں گے کہ جا کے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کرو ہم کہیں گے ان کو جیلوں میں ڈالو سزائیں دو لیکن یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ ون سائیڈ ایک پوری کیمپین چل رہی ہے جو پی ٹی آئے کا اور اچھا اس میں کیا انہوں نے غلطی کی کہ آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ وہ کھڑے دروازوں کے بعد وہ جو ایک لمس کا پروفیسر ہے اس کے دیکھی حال ٹان توڑ دی بازو توڑ دیا یہ کھڑا ہوئے فیملی کے ساتھ آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ یہ کونس ہے اس نے ملک کا قانون توڑا تھا تو اس وقت کوئی ملک کے اندر قانون نہیں کام کر رہا ہمیں صرف امید عدلیہ سے ہے اور عدلیہ کے اوپر اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے ججز کے اوپر جو پریشر ڈالا ہوا ہے کہ کسی طرح ہمیں ریلیف نہ ملے دیکھیں ہوگا کیا در آگے کب میں آپ سوچتا ہوں میں حضرت پاکستانی سوچتا ہوں اگر تو مجھے کوئی یہ بتا دے ہماری یہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں بتا دیں ہماری اسٹیبلشمنٹ بتا دیں کہ جی ہمیں یہ بتائیں کہ اگر اب ہم آپ نے ہمارے جو دو الیکشنز جو ہونے چاہیے تھے چودہ میہ کو ایک پنجاب کا اور اس کے بعد پختونخواہ کا پاکستان کا آئین توڑا گیا ہے آئین ٹوٹ گیا پاکستان کا انہوں نے الیکشن نہیں کروایا یہ کیٹر کر گورنمنٹ اب غیر قانونی بن چکی ہیں ان کے سارے آڈرز انلیگل ہیں تو غیر آئینی تو ہو کیا کام نظریہ ضرورت پہ تو چل رہا ہے پاکستان آئین سے تو ہٹ چکا ہے تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ اجسس صاحب نے کہا کہ نگوشیٹ کرو ان سے ہم نے بات چیز شروع کی وہ کہہ رہے جی جب الیکشن ہوں گے سپٹیمبر کے در الیکشن ہوں گے تو ہم نے کہا کہ آپ نے سپٹیمبر میں کروانا ہے اکٹوبر میں کروانا ہے وہ آپ کا رائٹ ہے فیڈل گورنمنٹ میں آپ ہیں لیکن ہمارا رائٹ تھا پروونسز میں نہیں پروونسز میں بھی ہم نے کروانا ہے اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اسے ہم نگوشیٹ کیا کریں کیونکہ یہ نگوشیٹ کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑا جائے ان کو پتہ الیکشنز میں انہوں نے ہار جانا ہے سو یہ جو سارا سازش ہو رہی ہے یہ ہو ہی ایک بچہ سے رہی ہے کہ تحریک انصاف الیکشن لڑنے کے قابل ہی نہیں آ رہا ہے اور پھر یہ اپنے اپنی طرح جب یہ سمجھے کہ پی ٹی آیا بلکل دب چکی ہے تب یہ الیکشن کروا کے جی جائے اور پھر واپس آ جائے تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ اس سے ملک کو کیا فائدہ ہے چلے میں مان گیا پی ڈی اے ماغی وہ تو ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے لیکن پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہے کیا اکٹوبر میں ہماری ایکانومی بہتر ہو جائے گی مہنگائی کم ہو جائے گی میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا چینج آئے گا کیونکہ پاکستان تو ایسے کر کے نیچے جا رہا ہے سب کے سامنے پاکستان کے حالات ہیں تو پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہے آپ مجھے یہ ہی بتا دیں کہ پاکستان کو اس کا اکٹوبر میں الیکشن کا کیا فائدہ ہے مجھے یہ بتا دیں کہ چاہاں مائنس وان کر دیں عمران خان کو اس سے پاکستان کا یہ فائدہ ہے وہ بھی مجھے بتا دیں میں مائنس وان ہونے کے لیے تیار ہوں ملک تو نہ میرا تباہ ہو لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ تو یہ تو ہم وہ کہتے ہیں نا ہم ادھر جا رہے ہیں بیونڈ دی پوائنٹ آف نو ریٹرن ادھر سے واپسی کوئی نہیں ہے جب ایک ملک کا آئین ٹوٹ جاتا ہے جب ملک کے سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے جاتے جب ہائی کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ جی عمران ریاض کو یا پروڈیوز کرو اور اس کو نیند دیا جاتا اس کو سامنے عدالت کے نہیں لے کے آتے جب ساڑھے ساتھ ہزار تحریک انصاف کے کارکنوں کو جلوں میں ڈالا ہوا ہے وہ زیادہ تر تو ابھی تک عدالتوں میں نہیں آئے جب وہ آتے ہیں پکڑ کے پھر سے لے جاتے ہیں کس قانون کے تحر تو یہ قانون تو ختم ہو گیا پاکستان میں یہ تو اب جنرل کا قانون ہے تو ادارے بھی کرش کر دیئے سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈال دیا اس کے فیصلے نہیں مانتے چودہ میں گزر گئی یہ الیکشن نہیں ہوا اس کے بعد ہائی کورٹ کے فیصلے نہیں مانتے نیچے سے فیصلے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پروڈیوز کرو وہ ہمیں نیچے سیشن کورٹ میں پروڈیوزی کرتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ پولیس ان کی سنتی نہیں ہے گھروں پہ دعویٰ بولا جا رہا ہے گھروں میں گھس کے گھر توڑے جا رہے ہیں کس قانون کے تحر لوگوں کے گھروں کے اندر گھستی ہے پولیس سب گھر توڑ کے اچھا اگر وہ جو جس کو لینے جائے اگر وہ نہیں ہے تو اس کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں عورتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں یہ کس قانون کے تعد ہو رہا ہے اور یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں تو یہ ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ہم سارے اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں کیونکہ قانون رول آف لاؤ جب ایک ملک میں ختم ہوتا ہے وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے وہ اس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کا پیسہ آج ملک کو چھوڑ چھوڑ کے باہر جا رہا ہے ہمارے پروفیشنلز ناؤ لاکھ پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں شاکت ہانم میں تقریباً دس فیصد کنسلٹنٹس یاد رکھیں ہسپتال کینسر ہسپتال کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ سپیشلیز ڈاکٹرز ہوتے ہیں دس فیصد کہہ رہے ہیں پانچ فیصد چھوڑ کے چلے گئے ہیں پانچ فیصد تیاریں چھوڑنے کے لیے کیونکہ لوگ امید امید ختم ہو گئے لوگوں کو ملک سے بیرون ملک پاکستانی کیوں شور مچا رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ملک تباہی کی طرف جا رہے ہیں تو میں آج اپیل کرتا ہوں ہر وہ لوگ جو اس وقت پاور میں بیٹھے ہیں کہ دیکھیں اس وقت یہ ملک آپ نے سنبھالنا ہے یہ آپ کا بھی پاکستان ہے فائدہ صرف اگر یہ نیچے بھی چلا جائے گا تو صرف ان کو ہوگا جن کا سارا کچھ باہر پڑا ہوا ہے جن کے اربو ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں ان کو کوئی پی ڈی ایم کے لوگوں کوئی فرق نہیں پڑھا نہ زرداری کو کوئی فرق پڑھا ہے نہ نواز شیف کو کوئی فرق پڑھا ہے لیکن جنہوں نے جینا مرنا اس ملک میں ہیں وہ تو سامنے تباہی دیکھ رہے ہیں مجھے کہہ جی کہ عمران صاحب آپ کو اگر ملک سے باہر جانے کی کہا جائے تو آپ چلے جائیں گے میں کیوں باہر جاؤں گا میں ان دونوں کی طرح جب مشکل آتی ہے تو دنگل باہ کے باہر باگ جاتے ہیں کیونکہ پیسہ ہے اور وہ ڈالرز انہوں نے باہر رکھا ہوئے تو میں نے تو یہی رہنا ہے اور جن جنہوں نے یہی رہنا ہے میں آج آپ سب کو اپیل کر رہا ہوں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے قانون جس ملک کا ختم ہوتا ہے انصاف کا سسٹم ختم ہوتا ہے جس ملک میں جنگل کا قانون آ جاتا ہے جو آگئے ہیں جس ملک کے اندر آئین ختم ہو جاتا ہے جس ملک کے اندر کمزور کے لئے کوئی سننے والا نہیں ہوتا اور طاقتور جو مرضی چیک کر لیتا ہے وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں حضرت علی کا قول ہے کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام نہیں چاہ سکتا یہ نہیں چلنے لگا یہ کوئی نہیں سبھال سکے گا تو ابھی بھی ایک ہی راستہ ہے جو بھی میری بات سن رہے ہیں میری یاد رکھیں وہ پاکستانی ہیں جس کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا ہے جس سے پرائم منسٹرشپ دیکھ لیا ہے اس سے زیادہ پیار عوام کا دیکھ لیا ہے میں ان سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک راستہ باگی ہے صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں وہ پہلی وہ شروع ہو گئی ہماری فائٹ بیک اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے شکریہ مشکریہ مجھو شکریہ شکریہ موسیقی